السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو محبت پانے کا بہترین وزیفہ دوستو جب ہر طرح سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہو اور کچھ حاصل نہ ہوا ہو یا کسی خاص شخص کو اپنے محبت میں گرفتار کرنا ہو اور کوئی بھی وزیفہ اثر نہ کر رہا ہو یا نکاح کرنے کا ارادہ ہو اور دونوں طرف کے فریق ناراضی ہوتے ہو کیا کوئی دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہو اسے تڑپا کر واپس حاضر کرنا ہو تاکہ مرتے دم تک دیوانہ رہے اور تابے بھی تو اس وزیفے کو کریں تسخیر قلوب اور محبت کا مجرب وزیفہ کسی کو اپنا محبوب بنانا ہو تو یہ وزیفہ ہمارے بتائی ہوئے طریقے سے کریں آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا کسی کے دل میں اپنی محبت کا احساس جاننے کے لیے اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو تب ہی یہ وزیفہ کریں اگر آپ نیک مقصد کے لیے یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس وزیفے کو آپ کامیاب پائیں گے یعنی آپ کو اس وزیفے کی برکت سے کامیابی حاصل ہوگی پیارے دوستو بہت ساری ماں بہنیں دوستو احباب اور بھائی یہ لکھتے ہیں یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ پیار و محبت کے لیے ہمیں کوئی عمل اور وزیفہ بتائیں پیار اور محبت چاہے میاں بیوی کا ہو جن کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور نوبت پلاک تک آ چکی ہو یا جو ہے کوئی اور بات ہو یا کسی اور بات کے تحت میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہو یہ اتنا مجرب تیر فہد اور آزمودہ عمل اور وزیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یا اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں اور کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی دلی خواہش یہ ہے کہ اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے اور نکاح کے شروع میں ہماری جو محبت ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ عمل کریں ایسے ہی آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں آپ سے کوئی ناراض ہو گیا بھائی بہن وغیرہ کوئی بھی آپ چاہتے ہیں کہ میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے یا اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے ہمارا ایک بہن و بھائی کی طرح بڑا تعلق قائم ہو جائے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی اولاد کے لیے یہ آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کے والدیں آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اس کے لیے بھی سامل کو کر سکتے ہیں ایسے ہی سسرال اور بہو یا نندے جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی یہ ایک مستقل محاظ ہے یہ اس تک ایک جو ہے مستقل محاظ ہوتا ہے آپ اس کے لیے بھی تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا تیر فہد اور مجرب عمل اور وظیفہ ہے کہ دل میں محبت پیدا کرتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے یہ عمل کریں اور یہ وظیفہ پڑھیں جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے پیارے دوستو طریقہ بتانے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے کے وجہ سے کسی دوسرے کا کام نکل جائے دوستو اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو کرنا ہے پیارے دوستو جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں یا جس کے لیے کر رہے ہیں آپ نے تصور کر کے آپ نے اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ چار اسماع الحسنہ پڑھنے ہیں وہ چار اسماع الحسنہ کیا ہیں یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود آپ نے پہلے نمبر پر اکیس مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ اسماع الحسنہ تصور کر کے پڑھنے ہیں اور ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد دو رکعات نماز صلات الحاجات کے ادا کریں اور اس کے بعد آپ نے ایک سو تیرہ مرتبہ یہ چار اسماع الحسنہ یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھنے ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہم کیا پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ دو رکعات صلات الحاجات کے نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کے لئے دعا مانگیں چاہے میاں بیوی ہو چاہے والدین ہو چاہے آپ کسی سے محبت کرتے ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے اور وہ بھی مجھ سے پیار کریں ہم دونوں کی شادی ہو جائے اس کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت ہے یعنی کہ اگر آپ ناجائز محبت کرتے ہیں یا کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ عمل کی اجازت نہیں ہے تو آپ حضرات ایسا ہرگز نہ کریے گا ٹھیک ہے اس عمل کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے کرتے ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یعنی اس محبت کو جو ہے نکاح میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے تو ان کے لئے بہت خاص عمل ہے پیارے دوستو میں نے آپ کو آسانی کے ساتھ اس کا طریقہ بتا دیا ہے اگر پھر بھی آپ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ حضرات ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ